بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دعمت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا کہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے تو حضرت نے بیس نکات ارشاد فرمائے وہ ہم آج آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ حضرت نے زندگی کے خلاصے میں بیس نکات وہ کیا ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ بغور سمات فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے چنانچہ حضرت نے فرمایا سب سے پہلا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو یہ سب سے پہلا نکتہ ہے دوسرا ہے کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے پروردگار سے تو بہت دور کی بات ہے تیسری بات خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا چوتھے کسی بھی جگہ یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں میرے ساتھ ریایت کرنا یہ ایک نامناسب عمل ہے کوشش کرو دینے والے بن جاؤ نمبر پانچ سب سے بہترین دسترخان گھر کا دسترخان ہے جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لوگے نمبر چھے اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا نمبر ساتھ ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا نمبر آٹھ مالداروں اور متقبروں کی مجالی سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے نمبر نو ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا نمبر دس اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا نمبر گیارہ اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا نمبر بارہ جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا جس قدر عدب کروگے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا نمبر تیرہ کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤگے نمبر چودہ ہر فیلڈ کے ہنرمند کی عزت کرنا ان کے ساتھ عدب سے پیش آنا چاہیے خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو نمبر پندرہ والدین اساتیزہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کروگے اس قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی نمبر سورہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا نمبر سترہ عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نمبر اٹھارہ ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے نمبر انیس ہر بات کو مضبط انداز میں پیش کرنا اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے نمبر بیس بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا آخر میں درز دیل دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں احتمام کے ساتھ پڑھا کرو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ربنا آتینا مل لدن کا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا یہ دعا ہے جو قرآن کریم کے ایک آیت ہے یہ دعا سکھ لائی ہے یہ احتمام کے ساتھ مشکل وقت میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقیو ثمانی دعا و برکاتہم العالیہ نے بیس نکات فرمائے ہیں زندگی کے خلاصہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی فقط واللہ علم